موسیقی نیو سیٹی پیشاور کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے کوئی نیو پیشاور بیلی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے لیکن بہرحال ایک گورنمنٹ کی ایک آفیشل سوسائٹی لانچ ہونے جا رہی ہے جس کا جو ٹوٹل رغبہ ہے رغبے کے حوالے سے بات کریں گے اس کی انیو سی کو تیسے چیز مشاہلہ ایشو نہیں ہوگا آٹھ ہزار کنال کے انیو سی وغیرہ کلیر ہے پرائسنگ پلان کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ بات کریں گے کہ اس ٹائم پر کیا اس میں ٹریڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور اس کی بیلیٹنگ کب ہوگی تو بیسیکلی یہ گورنمنٹ پروجیکٹ ہے کیپی گورنمنٹ نے اس کو جو ہے اپروف کر لیا ہے محمود خان جو ہے تیموز جگڑا جو ہے ان کا آپس میں میٹنگ وغیرہ انشاءاللہ ان کی ہو چکی ہے اور انہوں نے یہ چیز پروپر وے میں انہوں نے اس کو ڈسکلوز کر دیا ہے تو یہ ایک ہمارے کیپی کے سائٹ پر اور پشاور کے سائٹ پر بیسیکلی ایک سب کیلئے بہت ہی خوشائن ایک موقع بھی ہے ایک سونہری موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا کیونکہ یہ ایک واحد ایسی سوسائٹی ہے جو کہ اتنے واسٹ لیول پہ اور اتنی بڑی تعداد میں تعداد میں ان کا جو رقبہ ہے وہ ہے یہ ایکسپریس ٹریبیون کے ایک ریپورٹ ہے انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے کہ 186,000 کنال ان کی ٹوٹل جگہ ہے 186,000 تقریباً دو لاکھ کنال کی اوپر یہ مشتمل ہے اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے لوکیشن اس کی بہت واسٹ لوکیشن ہے یہ پبی سائٹ سے شروع ہوتا ہے جس نے یو ایم ٹی یونیسٹی مارڈل ٹاؤن دیکھا ہے جس نے یو ایم ٹی کا جو کیمپس ہے وہ دیکھا ہو یا جس نے جلو زہی جس نے یہ نام سنا ہو تو یہ جلو زہی پرویزنل ہاؤسنگ اتھارٹی کے بلکل پیچھے جتنا بھی لینڈ آتا ہے یہ تقریباً سوری زہی کے آگے جو ہے نا کوہٹ روڈ تک یہ جا کے ملتا ہے بہت ہی بڑا یہ بیسیکلی آتا ہے نوشہرہ ڈسٹکٹ میں جتنے بھی جو لینڈ کی یہ سوسائٹی ہے یہ نوشہرہ ڈسٹکٹ میں آتا ہے اب اس کا جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ڈیویلپمنٹ اس کی لوکیشن اس کا جو پلان ہے ماسٹر پلان ہے وہ الحمدللہ اپروو ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ اس میں ریزیڈنشل کا جو پوائنٹ ہے کتنا ریزیڈنشل کتنی فیصل جو ہے نا ریزیڈنشل علاقہ ہے کتنا کمرشل ہے کتنے پارک ہیں بلڈنگز روڈ ریزیڈنشل جو ہے وہ فورٹی ون پرسنٹ ایلوٹ کیا گیا ہے روڈز کنسٹرکشن یہ چیزیں جو ہے یہ ٹونٹی ایٹ پرسنٹ کی کٹنگ دی ہوئی ہے پارکز اور یہ جو کلبز اس میں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کے لیے سسٹین پرسنٹ ہے اور کمرشل پلازاز کے لیے فائف پرسنٹ انہوں نے ایلوٹ کیا ہوئے لیکن ہمارا تو مقصد ہے وہ ریزیڈنشل کا ہے کہ ریزیڈنشل اور کمرشل میں کتنی کٹنگز مل چکی ہیں اور کتنے کتنے پلاتس آ رہے ہیں اور کتنی کتنی کٹنگز میں آ رہی ہیں پانچ ملہ تین ملہ تین ملہ بلکہ اس بار یہ لوگ تین ملہ بھی انانونس کر رہے ہیں حالانکہ آیات عباد ریگی مولٹ آن نے تین ملہ کے اس طرح کی فیسیلٹیز نہیں ملی تھی کیونکہ یہ ہر ایک بندے کی رینج میں آ سکتا ہے تین ملہ ہے پانچ ملہ ہے سات ملہ ہے دس مللہ ہے ایک کنال ہے اور دو کنال کی ہیں ہمارے پاس جو ٹوٹل ریزیڈنشل پلوٹس ہیں وہ سیسٹی ٹو تھاؤزنڈ فائف ہنننڈ فیفٹی سکس ہیں ساٹھ ہزار پانسو چھپن پانسو پینسٹ سوری پانسو پینسٹ ہمارے پاس ٹوٹل اس کی پلوٹس ہیں تین مللہ جو ہیں وہ سولہ ہزار تین سو بارہ ہیں تین مللہ سولہ ہزار تین سو بارہ پانچ مللہ سترہ ہزار دو سو ایک سات مللہ تین ہزار چار سو دو دس مللہ تیرہ ہزار چار سو پندرہ ایک کنال جو ہے وہ چودہ سو چوراندوے وان فور نائن فور اور دو کنال جو ہے وہ سات سو چھے ہیں اس میں جو سات مللہ ہے اور جو دو کنال ہیں یہ لیمیٹڈ ہیں سات مللہ تقریباً بنتا ہے تین ہزار چار سو دو بنتے ہیں دو کنال جو بنتے ہیں وہ سات سو چھے بنتے ہیں ٹھیک ہے اب اس ٹیم پہ ہر بندہ ہر بند جتنی بھی ڈیلر حضرات ہیں جتنی بھی لوگ ہیں وہ اس کو سیل کر رہے ہیں کہ we have the files آپ ہموں سے رابطہ کر سکتے ہیں فائز لے لیں تو اس ٹائم پہ نہ کوئی اس کا pricing plan آیا ہوئے کہ پانچ مرلہ کتنے کا ہے تین مرلہ کتنے کا ہے کوئی official payment plan آیا ہوئے اور payment plan تب آیا گا جب اس کی billeting announce ہوگی کیونکہ گورنمی سوسائیٹی ہے اس میں خامخہ billeting ہوگی فرس فیز میں تقریباً سولہ ہزار پلوٹس ہیں گے سیکنڈ فیز میں سترہ ہزار پلوٹس آئیں گے تھرڈ فیز میں تقریباً کوئی اٹھارہ ہزار پلوٹس بیس ہزار پلوٹس آئیں گے تو اس کی ڈیفرنٹ فیزز ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ اس کے جو ہے نا لوکل سوسائیٹیز کی طرح اس کی جو فائز ہیں وہ آویلیبل ہیں اور ہر بندہ جو ہے نا اس کو ایزیل ایکسیس کر ستے کیونکہ زیادی سی بات ہے گورنمی پروجیکٹ ہے جسرا پی اچے میں انہوں نے نائن لیکس میں یہ چیز لانچ کی تھی پانچ مل اپنا لانچ کیا تھا اور اس کی جو مارکٹ ویلیو ہے وہ تقریباً پچیس ستیس لاکھ کے بیچ میں ہے تو گورنمیٹ ہمیں بہت ہی مناسب ریٹ پر جو ہے نا وہ پلوٹس دیتی ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پانچ مل ایک بندہ آج اور وہ جو ہے نا آٹھ نو لاکھ پر یا چھ لاکھ پر بھی لوگ ڈیمانڈ کرے ہیں تو اگر آپ اس میں اپنی پرچیزنگ وغیرہ کرتے تو سوسائٹی نے ابھی تک کچھ نکالا نہیں ہے ان کا کوئی بیسک پیمنٹ پلین وغیرہ آیا نہیں ہے لیکن اگر آپ لیتے ہیں اس ٹائم پر ٹریڈ کرتے تو اٹس ویری ریسکی کیونکہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ فرورٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کی پیمنٹ فس بھی سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس نا لوکیشن ہے اس ٹائم پر گورنمنٹ اس کی بیلٹنگ کی طرف جا رہی ہے اس کا فس فیز پر اس کی بیلٹنگ ہوگی انشاءاللہ جیسی اس کی بیلٹنگ کے حوالے سے انفرمیشن آئے گی سب سے پہلے آپ ہماری یوٹیوب چینل پر آپ دیکھو گے بھی اور یہ پروجیٹ جو ہیں انشاءاللہ اس میں رہائش کے حوالے سے بھی اور اس میں انویسمنٹ کے حوالے سے ایک بہترین موقع ہے لیکن اس ٹائم آپ نے مارکٹ کی جو سرکولیشن ہو رہی ہے جو کہ ڈیفرنٹ لوگ اس کو سیل اوٹ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیونکہ آپ کے پاس ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا گورنمینٹ نے اس کی فائز آنانس نہیں کی لانچ نہیں کی ہے کہ آپ کے پاس ہاتھ میں کوئی نا انٹیمیشن لیٹر ہوگا نا کچھ اس کی کچھ کبزہ وغیرہ کا کچھ سین ہوگا تو اس ٹائم پہ آپ نے اپنے انویسمنٹ کو آپ نے لگانا نہیں ہے جس ہولڈ کرنا ہے اس کے اوپر جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں تب آپ نے اس کے اندر انویسٹ کرنا ہے اور برپور انویسٹ کرنا ہے لیکن اس ٹائم پہ آپ نے تھوڑا سا سیف کھیلنا ہے کیونکہ ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے کہ ڈیلر کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ اپنا پلوٹ جلدی سیل کرے اور اگلے بندے کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ میں انویسمنٹ جلدی کرلوں تو اس کی باقاعدہ بیلٹنگ ہوگی بیلٹنگ کے بعد جو سکسیسفل لوگ ہوں گے وہ اس کو بیچیں گے اور تب جا کے اس کی ٹریڈنگ وغیرہ سٹارٹ ہوگی ایسے اگر کوئی لوگ کہتے ہیں یا آپ کو اپروز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فائز آویلیبل ہیں تو یہ اس کے اندر کوئی بات سبج میں نہیں آتی ہے کیونکہ پی ایچ اے ڈھریگی مول ٹاؤن، ہیت آباد اس طرح کے ڈیفرن سوسائٹیز ایون ڈی ایچ اے میں بھی پہلے بیلٹنگ ہوتی ہے ایک چیز کی کیونکہ یہ ابھی نیا این آنس ہوا ہے اس کا نہ کوئی پرائسنگ پلان ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے ایون پی ڈی اے نے جو ہے نا ایک نوٹس آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہوگا ہماری سکرین پہ کہ پی ڈی اے نے باقاعدہ جو ہے نا لوگوں کو وان کیا ہے کہ اس ٹائم پہ خرید و فروغ سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا دھور رکھیں کیونکہ اس ٹائم پہ ایسا چیزیں کلیریفائی اور ویریفائی نہیں ہوئی تو ہماری ویڈیو کو ہمیں فالو کیجئے ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو ہمارے چینل پہ ملے گی thank you so much for watching this video please subscribe our channel اللہ حافظ